اوزو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ یا لعادائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہ لی الصدری ویسر لی امری وہل الاغدتا من لسانی یفقہو خولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹیڈ بردرز ان سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فوجائنی صحابہ کو جانو کہ اس سیریز کا آخری اپیسوڈ ہے اپیسوڈ 29 اور آج ہم جو تو اصحاب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب سلمان محمدی اور جناب ابو ذر غفاری رسول اللہ نے جن چار صحابہ سے محبت کے بارے میں بات کی تھی وہ ان میں سے چار جناب سلمان جناب ابو ذر جناب مقداد اور جناب اما تھے جن میں سے دو کی سٹوری ہم نے کل ڈسکس کی تھی اور دو کی سٹوری جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے جناب سلمان کے بارے میں یہ جو ہے ایمان کے دسوے درجے پہ تھے مطلب ہائیسٹ لیول آف ایمان پہ تھے جناب سلمان کے بارے میں یہ جو ہے پورشیا سے تھے جو پریزنڈ ایران کا ایریا ہے وہاں سے تھے اور یہ جو ہے ایک دوسرے ریلیجن میں بلیو کرتے تھے اور یہ جو ہے اپنے جو ان کے فادر جو تھے وہ اس ریلیجن کی جو ہے بہت بڑے پریسٹ تھے لیکن جناب سلمان کو یہ ریلائز ہوا کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہے تو وہ جو ہے حق کی راہ میں جو ہے اس اچھی خاصی جو ہے زندگی کو چھوڑ کر جو ہے سچ ڈھوننے نکلے اس کے بعد دیرے دیرے وہ کرسچن پریس کے پاس پہنچا اور ان سے سیکھا اور اس کے بعد جو آخری کرسچن پریس تھا اس نے کہا کہ تم یسرب علاقے میں جاؤ وہاں جناب عیسیٰ نے کہا تھا کہ ایک احمد نام کا نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے اور ان کی نشانیاں بتائیں جناب سلمان نے کوشش کی کہ وہ یسرب پہنچ جائے لیکن بیچ میں راستے میں کچھ لوگوں نے ان کو غلام بنا لیا اور وہ جو ہے ایک یہودی کو جو ہے بیچ دیے گئے اب جب جناب سلمان یسرب کے شہر میں پہنچے وہ دھونڈ رہے تھے تب انہیں پتا چلا کہ کوئی شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو جناب سلمان جو ہے وہ انہوں نے کچھ خجور لے کر گئے اور کہا کہ یہ جو ہے صدقہ ہے تو رسول اللہ کیونکہ رسول اللہ پر صدقہ جائز نہیں ہے تو انہوں نے لیا اور تمام اصحاب میں ڈسٹیبیوٹ کر دیا پھر انہوں نے کہا یہ گفٹ ہے تو رسول اللہ نے اس میں سے کھایا تب جناب سلمان نے کہا کہ میں آپ کی مہرے رسالت دیکھنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ نے جو مہرے رسالت جو ان کے جو ہے ایک ایریا آف باڈی میں ہے جب وہ دیکھائیں اور دوسری نشانیاں جو جناب سلمان نے اس پریش سے جانی تھی جب وہ دیکھا تو وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے پھر امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص چاہنے والے میں ہو گئے رسول اللہ نے ان کو جو ہے اپنے ایک صحابی سے کہہ کر آزاد کروا دیا اور جناب سلمان جو ہے وہ آزاد ہو گا رسول اللہ کے ساتھ جو ہے رہنے لگے اب انہوں نے اتنا دین اسلام کا علم حاصل کر لیا کہ وہ ایمان کے دسوے درجے پر پہنچ گئے امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سلمان کو جناب اللقمان حکیم جن کے بارے میں پورا قرآن میں جو ہے منشنڈ ہے ان کو جو ہے ان سے کمپیر کیا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سلمانہ منہ اہل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے ان کو جو ہے جناب اللقمان حکیم سے بھی زیادہ افضل بتایا جناب سلمان کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے جب امیر المؤمنین امام علیہ السلام کی خلافت چھین لی گئی تب جو ہے تب بھی وہ امام علیہ السلام کے ساتھ قدم با قدم رہے اور کبھی بھی انہوں نے امیر المؤمنین کی امامت پر ڈاؤٹ نہیں کیا جب سیدہ زہرہ کے گھر پر بھی حملہ ہوا تو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے اور امام علیہ السلام کے حکم کے منتظر تھے کہ امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں جنگ خندق میں جناب سلمان کا جو ہے بہت بڑا رول رہا جناب سلمان ایسے ہے جن کی سٹوری جو ہے دھائی منٹ میں کور نہیں ہو سکتی انشاءاللہ کسی دن پورا ایک اپیسوڈ کریں گے جس میں جناب سلمان کی سٹوری کو ڈیٹیل میں جانیں گے تھرٹی سکس ہجری میں مدائن میں جو ہے جناب سلمان جو ہے اس دنیا سے چلے گئے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام مدینے سے مدائن گئے اور وہاں جو ہے اور وہاں انہوں نے ان کو غسل و کفن دیا جناب سلمان کو ان کی نماز جنازہ پڑی اور وہاں پر جو ہے ان کی قبر آج بھی مدائن میں موجود ہے جو دوسرے صحابی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے جناب ابو ذر غفاری ان کے بارے میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ روایتوں میں منشنڈ رہے ہیں کہ یہ نوے درجے پر ہے ایمان کے ان کا ایکچوال نیم تھا جندب ابن جنادہ اور جو ابو ذر ہے وہ ان کی جو ہے کنیت تھی وہ تھرڑ یا فورت یا ففت پرسن میں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اسلام کنورٹ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے علاقے میں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے اور اسی لئے جنگ بدر و عہد و خندق میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ نہیں کر پائے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ نبی عیسیٰ کا تقوی اور سچائی کیسی دی تو ابو ذر کو دیکھو جناب ابو ذر رسول اللہ کے خاص صحابیوں میں سے تھے جب عثمان کا دور خلافت آیا تب جو ہے جناب ابو ذر نے عثمان مروان اور معاویہ کے خلاف اوپن لی لوگوں کے بیٹ جو ہے بتا آتے تھے کہ کس طرح جو ہے دین اسلام کے بیت المال کو لوٹ لیا جا رہا ہے تو ان کو سب سے پہلے جو ہے معاویہ کے وہاں جلا وطن کیا گیا پھر معاویہ کو بہت ساتھ آتے تھے تو انہوں معاویہ نے جناب ابو ذر کو واپس جنگلی اونٹ پر بٹھا کر مدینہ بھیجا لیکن پھر بھی جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کی جو ہے جو تھائز ہے جن کے پیر اس کا جو ہے گوشت جو ہے کٹ چکا تھا لیکن پھر بھی وہ مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے چھوڑا نہیں تب جو ہے بنی امیہ نے جو ہے ان کو جو ہے ربزہ نام کے جو ڈیزرٹ کہہ ریا تھا جہاں کھانا اور پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہاں بھیجنے کا ارادہ جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ کوئی جو ہے ان کو جو ہے چھوڑنے نہیں جائے گا لیکن امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام جو ہے ان کو جو ہے سی آف کرنے گئے کچھ تائم بعد جب جناب ابو زر جو ہے وہاں رہے پیاس کی شدت ہوئی بھوک کی شدت ہوئی اور پھر وہ جو ہے اس دنیا سے رہلت کر گئے حدیثوں میں کئی بار منشنڈ ہے کہ جناب ابو زر کا جو ہے جو جنازہ تھا وہ جناب عبداللہ ابن مسود نے جو ہے ان کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور جناب مالک اشتر نے جو ہے کفن دفن کا انتظام کیا تھرٹی ون تھرٹی ٹو ہجری میں جو ہے جناب ابو زر کی جو ہے شہادت ہوئی الحمدللہ ٹوئنٹی نائن ڈیز میں ہم نے کوشش کی کہ جتنا زیادہ ہو سکے رسول اللہ رحیمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں آپ لوگوں تک جو ہے نالج پہنچائے اگر پوسیبل ہو سکے ان کے بارے میں اور پڑھنا ہو تو اللہ مازیشان حیدر جوادی کی کتاب ہے نقوش اسمت جہاں سے میں نے ساری جو ہے ڈیٹیلز لیتی ہے اصحاب کے بارے میں اگر ایمہ معصومین کی سٹوریز کے بارے میں جاننا ہو تو میں نے جو ہے ایک سیریز کی تھی جو نقوش اسمت ہے جس کی لنک آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو اس سیریز میں جو ہے نقوش اسمت سے لے کر میں نے تمام ایمہ علیہ مسلم رسول اللہ سیدہ ظاہرہ اور تمام مائمہ معصومین اسمت کی سٹوری بتائی تھی اگر آپ کو اسے ایز این آوڈیو بک سننا ہے تو اس کی بھی لنک جو ہے اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں آپ اس پر بھی جا سکتے اور ایز این آوڈیو بک بھی جو ہے نقوش اسمت کو آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے ہم اہلِ بیعت علیہم السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں جانے اور جاننے کے بعد کوشش کرے کہ ان کی زندگی سے ہم جو ہے لیسن لے سکیں تینکیو ویری مچ آپ لوگوں نے کافی ٹائم دیا اپنا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تک علم پہنچائے ہو سکے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے میری فیملی میرے دوستوں اور تمام مومن و مومنات کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور دعا کرے کہ اللہ زمانے کے امام ولی آسر حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرمائیں اور ان اصحابِ قرآن کی طرح ہم لوگوں کو امام الزمان کے ناصرین میں شمار کریں انشاءاللہ اگلے کسی اپیسوٹ کے لیے جو ہے کنٹینیو کریں گے تھنکیو ویری مچ ان ٹوئنٹی نائن ڈیز کے لیے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برمحمد وآل محمد صلوات اللہم صلع علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم